موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی جی ایف ایک سلوشن دوستو آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کے لیے ایک سلوشن لے کر آیا ہوں اور وہ سلوشن کائن ماسٹر کا ایک ہیڈن فیچر ہے دوستو ہیڈن فیچر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فیچر آپ کے اس اپلیکیشن کے اندر کہیں پہ ہیڈن پڑا ہوتا ہے ہیڈن مین کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں اس میں کچھ آپشن کچھ فیچرز ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور جب پتہ نہیں ہوتا تو سائری باتیں ہم اس کا یوز بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے کائن ماسٹر کا ایک بہت ہی زبردست ہیڈن فیچر لے کر آیا ہوں جس کو سیکھنے کے بعد آپ اپنی ویڈیو کو اور بھی امپروف کر پائیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے وہ دوست جن کو کائن ماسٹر یوز تک کرنا نہیں آتا وہ میرے چینل پر چھائیں اور پلی لسٹ سے کائن ماسٹر کا سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ کورس جو ہے وہ ووچ کریں ٹھیک ہے اوکے جی میرے وہ دوست جو میرے چینل پر نیو ہے اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایز یوزول میں ہمیشہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اور وہ ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میری ویڈیوز کو ووچ کریں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ویڈیوز کو ووچ کریں اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میں آپ کو کائن ماسٹر کے اندر کون سا ہیڈن فیچر جو ہے وہ لے کر آیا ہوں تو سب سے پہلے میں اس فیچر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ہیڈن فیچر ایسا فیچر ہے جس کو آپ کائن ماسٹر کے اندر ایمیج کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آڈیو کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے اور اگزامپل کے لیے میں نے ایک ایمیج یہاں پہ انزرٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایک آڈیو فائل بھی انزرٹ کی ہے ٹھیک ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ویڈیو ایڈٹ کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ میوزک بھی ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس ویڈیو کے سٹارٹ میں کوئی چیز ہم سے مس ہو جاتی ہے فور ایسا پل آپ انٹرو لگانا بھول گئے ٹھیک ہے یا آپ کوئی بھی ایک امیج لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی لیکن اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب نورملی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سکھیز کے ساتھ یہ پرابلم آپ نے فیس کی ہو تو وہ کلپ ہم انزرٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں آڈیو کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے فور ایگزامپل یہاں پہ میں اس لیئر پن کو یوز نہیں کر رہا بھی اور یہاں پہ میں ایک ایمج جو ہے وہ انزرٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس ایمج کے ساتھ آپ کا آڈیو فائل جو ہے وہ بلکل ہی ایڈجسٹ ہوا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ ایک نیو فائل کو انزرٹ کریں گے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ ایمج پہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ویڈیو پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک ایمج فائل یہاں پہ ابھی اوپن کرنے جا رہا ہوں تو میڈیا پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ میں پکسل لیپ تیف وولڈر پہ اپنے گیا اور یہاں سے میں ایک جو میرا کائن ماسٹر کا تھم نل ہے اس کے اوپر میں کلک کر لے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا جو نیو فائل ہے جو ابھی آپ نے انزرٹ کیا ہے وہ انزرٹ ہو چکا ہے لیکن آپ کا آڈیو فائل وہ وہی پر ہے جہاں پہ آپ نے پہلے سے ایک کلپ کے ساتھ اس بیگراؤنڈ آڈیو فائل کو ایڈجسٹ کیا ہوا ٹھیک ہے لیکن آپ چاہتے کیا تھے آپ چاہتے یہ ہیں کہ یہ آڈیو فائل بھی آٹومیڈکری اس فائل کے ساتھ بلکل شروع میں خود بخود جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو نورملی تو ابھی ایڈجسٹ نہیں ہو رہا لیکن آپ نے پھر اس کو آڈیو فائل کو ایسے اٹھا کے یہاں پہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے اپنے آڈیو فائل کو اس طرح آپ ایکسٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے نورملی ہم یہ کرتے ہیں اس کو میں انڈو کر لیتا ہوں لیکن یہاں پہ اس فائل کو میں ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے اب اس کو انزرٹ کروں گا لیکن دوبارہ سے انزرٹ کرنے سے پہلے میں اپنے آڈیو فائل کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہاں سے یوز کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے میں دوبارہ سے بتا دوں اگر ایمیج کے اوپر اپلائی کرنا ہے ایمیج کو سیلیکٹ کرنا پہلے ضروری ہے ویڈیو کے اوپر کلک اپلائی کرنا ہے تو ویڈیو کلپ کو پہلے سیلیکٹ کرنا ضروری ہے اگر آڈیو پہ کرنا ہے آڈیو فائل کے اوپر کرنا ہے تو آڈیو فائل کو پہلے سیلیکٹ کرنا ضروری ہے اب یہاں پہ میں جیسے ہی آڈیو فائل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو لیفٹ بوٹم کارنر پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پین ٹول نظر آ جائے گا آپ اس پین ٹول کے اوپر کلک کریں اب پہلا میں نے جو میں آپ کو یوز بتا رہا ہوں اس کا کہ میں نے آڈیو فائل پہ کلک کیا وہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اور سیلیکٹ ہونے کے بعد میں نے پین ٹول کو آن کر دیا مینکہ پین ٹول اس کے اوپر اپلائی کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم جائیں گے اور اسی فائل کو دوبارہ اوپن کریں گے میڈیا پہ میں گیا اور یہاں سے ہم نے اس فائل کو اوپن کیا تھا میں یہاں سے اس فائل کو دوبارہ اوپن کرنے جا رہا ہوں اب دیکھیں جیسے ہی میں نے فائل کو اوپن کیا اس مرتبہ آڈیو فائل کو میں نے اس فائل کے ساتھ خود ایڈجسٹ نہیں کیا بلکہ یہ آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہو چکا ہے تو یہ پین ٹول کا کمال ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹول اچھا لگا ہوگا باقی دیکھیں یہاں پہ آڈیو اگر آپ کے پاس لانگ آڈیو ہے تو آپ اس کو ایسے ڈریک کر کے پھر باقی جو آپ کے پاس جو بیگراؤنڈ میوزک آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں فروم سٹارٹ ٹو اینڈ وہ آپ اس طرح جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو پین ٹول کا جو کمال کا ٹول ہے آپ نے دیکھا کہ اس نے خود ہی اب آپ کا یہ کلپ اگر ایک منٹ کا تھا دو منٹ کا تھا فائی منٹ کا تھا جتنا بھی تھا یہ بیگراؤنڈ جو آڈیو فائل ہے یہ خود بخود اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور جو ہیڈن فیچر میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا نیکس ٹائم جب آپ ویڈیو ایڈیٹ کریں گے تو آپ اس ٹول کا اس فیچر کا جو ہے وہ ضرور یوز کریں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایز یوزول چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ فور وچن ویڈیو اللہ حافظ